بسم اللہ الرحمن الرحیم خلت وغیرہ کو اس نے باعزت مہمانوں کی طرح رکھا اس نے خلت سے پوچھا مجھے اب آپ اپنا دوست سمجھو مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین یو بی کیا کر رہا ہے تمہیں ضرور معلوم ہوگا اس نے السالے کا تاقب کیوں نہیں کیا تھا میں اگر سلطان کا منصوبہ جانتا بھی ہوں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا خلت نے جواب دیا اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے حلب سے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں صلاح الدین یو بی کے ساتھ میری ذاتی دشمنی تھی جو اردیک نے کہا پھر میں اس کے خلاف ہو گیا اس کی وجہ جو کچھ بھی تھی میں غلطی پر تھا مجھے اس غلطی کا احساس دشمن نے دلائیا ہے میں نے اس لیبیوں کی نیت معلوم کر لی ہے ایک طرف وہ میری فوج اور میرے قلعے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف انہوں نے مجھے قتل کرانے کی کوشش دی مجھے نوردین زنگی مرہوم اور صلاح الدین یو بی کی باتیں اور اصول یاد آگئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ حلال اور سلیب کی ہے یہ کسی عیسائی بادشاہ کی کسی مسلمان بادشاہ کے خلاف جنگ نہیں ایوبی کہا کرتا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے سلیوی اسے ختم کرنے کی کوششی میں لگے رہیں گے غیر مسلم خواہ کسی بھی مذہب کا ہو مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا غیر مسلم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو اس میں دشمنی کا زہر ملا ہوا ہوگا نوردین زنگی بھی اسی اصول کا پابند تھا وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جس روز مسلمان کسی غیر مسلم سے دوستی کریں گے اس روز اسلام کا خاتمہ شروع ہو جائے گا تو کیا آپ سلاح الدین یوبی کا ساتھ دینے پر امادہ ہو گئے ہیں کلت نے پوچھا اور یہ بھی کہا میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں ممولی سا سپاہی ہوں مجھے ایسی جورت نہیں کرنی چاہیے کہ ایک کلہ دار سے پوچھوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں لیکن مسلمان کی حصیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ کوئی مسلمان گمراہ ہو جائے تو اسے اتنا کہہ سکوں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو ہاں جورتک نے کہا تمہیں یہ حق حاصل ہے میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہ سلطان یوبی کے کانوں میں ڈال دینا میں تحریری پیغام نہیں دینا چاہتا میں اپنا کوئی ایلچی بھی نہیں بیجنا چاہتا تم یوبی سے کہنا کہ ہمات کے کلے کو اپنا سمجھو مگر اپنے کسی مطمد سالار کو بھی پتانا چالنے دینا کہ میں نے یہ پیشکش کی ہے یہ ایک بڑا ہی نازک راز ہے اسے کہنا کسی لی بھی دوستی کے پردے میں ہمارے علاقوں میں قدم جمعتے جا رہے ہیں تم سردیوں کے بعد شاید حملہ آ کرو مگر یہ خیال رکھنا کہ ادھر سے تم پر پہلے ہی حملہ نہ ہو جائے اگر تم نے پیشکدمی کی تو ہمات کے راستے سے آنا میں انشاءاللہ پرانی دوستی کا حق ادا کروں گا دوسرے دن جوردگ نے خلت اس کے ساتھی اور ہمارا کو رخصت کر دیا سلیبی انٹیلیجنس کے کمانڈر ونسر کا قتل بیشاک اتفاق کیا تھا اس نے سلطان یو بی کے دو جاسوسوں کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیا تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ تھا اس کے قتل سے سلطان یو بی کو فائدہ پہنچا کہ اس کے دشمن کی انٹیلیجنس جو پہلے ہی کمزور تھی منظم نہ ہو سکی اس کے مقابلے میں سلطان یو بی کا نظام جاسوسی زیادہ منظم اور سہین تھا اس کے جاسوس صرف جاسوس نہیں تھے جو پکڑے جائیں تو خموشی اتیار کر لیں اس نے جاسوسوں کو بڑی سخت کمانڈر ٹرینک دے رکھی تھی تاکہ وہ پکڑے جانے کی صورت میں لڑ کر نکلیں اور جسے قتل کرنا ضروری ہو اسے قتل بھی کریں اور ان کے جسم اتنے سخت ہوں کہ زیادہ سے زیادہ عذیت بھوک پیاس اور تھکن برداشت کر سکیں یہ خوبیاں خلت اور اس کے ساتھیوں میں بھی تھی انہوں نے نہ صرف سلیبیوں کے اتنے اہم افسر کو مار کر دشمن کو اندہ کر دیا بلکہ جوڑک جیسے سخت مزاج قلعہ دار کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ اسے سلطان یو بی کا حامی بنائے خلت نے سلطان یو بی کو جب جوڑک کا پیغام دیا تو سلطان کو یوں سکون سا محسوس ہوا جیسے سہرا میں تھنڈی ہوا کا ایک جھونکہ بولے بٹکے سے آگیا ہو اسے ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے اپنے بھی دشمن پرائے بھی دشمن جوڑک کے پیغام نے اسے سکون تو دیا لیکن وہ کسی خوش مہمی میں مبدلہ نہ ہوا یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا لہٰذا اس نے اپنے حملے کے پلان میں کوئی ردو بدل نہ کیا اتنا ہی پیدیشے نظر رکھا کہ ہماعت سے ہماعت کی توقع ہے اب دشمن کے کیمپ یعنی حلب سے جو اطلائیں آ رہی تھی ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی وہاں کے کمانڈروں اور مشیروں کو یہی توقع تھی کہ سردیوں میں جنگ کا امکان نہیں ہے ایک تلائے یہ بھی ملی تھی کہ سلیبی بظاہر سب کے دوست بنے ہوئے ہیں مگر وہ درپردہ بڑے بڑے عمرہ کو ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں یہ تو سلطان یوبی کو معلوم ہی تھا کل سالے کے تمام ہواری ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ کٹھے صرف اس لیے ہو گئے تھے کہ سلطان یوبی کو وہ اپنا مشتر کا دشمن بنا بیٹھے تھے اور اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان یوبی انہیں عیش و عشرت کی اور مانمانی کرنے کی جازت نہیں دے سکتا تھا انہیں سلطان یوبی کا یہ مشن بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ سلطنت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام کو جنون یا صحیح الفاظ میں ایمان بنا لیا جائے وہ ان حکمرانوں میں سے نہیں تھا جو آرام اور سکون سے حکومت اور عیش کرنے کی خاطر دشمن کو دوست بنا لیا کرتے تھے اسے جنگی نویت کی جن معلومات کی ضرورت تھی وہ اس نے حاصل کر لی تھی اس کی فوج سردی میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اب رات کی ٹریننگ میں کوئی سپاہی بیمار نہیں ہوتا تھا دیارہ سو چوہتر کا دسمبر شروع ہو چکا تھا سلطان یوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کی آخری کانفرنس بلائی اس میں مرکزی کمانڈر کے تمام افصر شامل تھے اور دستوں کے کمانڈروں کو بھی بلا لیا گیا تھا سلطان یوبی نے پہلا حکم یہ دیا کہ اس لمحے سے فوج کی نکل و حرکت کے متعلق کوئی بات وہ کتنی ہی بے ضرر کیوں نہ ہو باہر کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں کی جائے گی جو اسکری اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ گھروں میں بھی کوئی بات نہیں کریں گے فوج کے کوچ کا وقت آ گیا یہ ظاہر کیا جائے گا کہ فوج روز مرہ کی طرح تربیت اور مشک کے لیے جا رہی ہے ان ہدایات کے بعد اس نے کہا ہمارے عیش پرست اور ایمان فروش بھائی اسلام کی تاریخ کو اس موڈ پر لے آئے ہیں جہاں تمہارا اپنے ہی عزیزوں کے خلاف لڑنا تم پر فرض ہو گیا ہے کیا کسی نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ میں اپنے پیرو مرشد نوردین زنگی مرہوم کے بیٹے کے خلاف لڑوں گا مگر صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بیٹے کی ماں بھی مجھ پر لانت بیج رہی ہے کہ اس کا مرتد بیٹا ابھی زندہ کیوں ہے میرے رفیقو تم جس فوج سے لڑنے جا رہے ہو اس میں تمہارے چچازاد بھائی بھی ہوں گے ماموزاد اور خالازاد بھی ہوں گے مجھے دو بھائی ایسے بھی اپنی فوج میں نظر آئے ہیں جن کا ایک بھائی ایمان فروشوں کی فوج میں ہے اگر تم خون کے رشتوں کو دل میں جگہ دو گے تو اسلام کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے وہ ٹوپتا ہے اوچھ سے پہلے تمہیں اہد کرنا ہوگا کہ تم یہ نہیں دیکھو گے تمہارا مدد مقابل کون ہے تمہاری نظریں اپنے علم پر رہیں گی دل میں یہ حقیقت بٹھا لو کہ تمہارے سوامنے تمہارے کلمہ گو بھائی ہیں مگر ان کی پیٹ پر سلیپی ہیں میں اس بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا جو اپنے مذہب کے دشمن کو دو سمجھتا ہے ایک وقائنگار کی تحریر سے پتا چلتا ہے کس لیکچر کے دوران سلاہ الدینی یوبی کی آواز بھر رہا گئے اس نے خاموش ہو کر سر کو جھکا لیا یہ دیکھنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے وہ کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھا رہا کانفرنس کے شرکہ پر سکوت تاری ہو گیا سلطان یوبی نے سار اٹھایا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف مو کر کے گڑ گڑایا خدا عزو جل میں تیرے نام کی خاطر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنے بھائیوں کی خلاف تلوار اٹھا رہا ہوں اگر یہ گناہ ہے تو مجھے بخش دینا میرے خدا مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے مجھے اشارہ دو میں گمراہ ہوں گناہ گار ہوں اس نے پھر سر جھکا لیا اور جانے اسے اپنی ذات سے کوئی اشارہ ملا یا خدا نے اسے کوئی اشارہ دے دیا اس نے گرجدار آواز میں کہا ہمیں قبلہ اول کو ازاد کرانا ہے تمہیں بیت المقدس پکار رہا ہے میرے راستے میں نے میرا باپ آیا تو اسے بھی قتل کر دوں گا میرے بچے راستے میں حال ہوئے تو انہیں بھی قتل کر دوں گا اس کا شہرہ دمکنے لگا جذبادیت کا غلبہ ختم ہو جگا تھا پھر وہی صلاح الدین بن گیا جو صرف حقائق کے مطلق مختصر سی بات کیا کرتا تھا اس نے کمانڈروں کو بتایا کہ دو روز بعد رات کو کوچھ ہوگا اس نے پلان کے مطابق فوجوں کی جو تقسیم کی تھی وہ سب کو بتائی اور ہر حصے کے کمانڈر کو کوچھ کا وقت بتایا خراول کے کمانڈر کو ضروری ہدایت دیں چھاپا مار کمانڈو جیشن کی تقسیم بتائی پہلوں پر جن دستوں کو رکھنا تھا ان کے کمانڈروں کو کوچھ کا انداز راستہ اور وقت بتایا اور اس نے سب کو یہ بھی بتایا کہ اس کا اپنا ہیڈگوارٹر گھومتا پھرے گا اس سے پہلے اس نے مصر کے راستے پر متحرک رہنے والے چھاپا مار دستے بیج دیئے تھے اور مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بحرور میں اس نے اپنی انٹیلیجنس کی بہت سی نفری ان علاقوں میں بیج دی تھی جہاں ریمانٹ کی فوج کے آنے کی توقع تھی رسد کے مطلق اسے کوئی پریشانی نہیں تھی کموں بیش ایک سال تک مصر سے رسد اور کمک منگوانے کی ضرورت نہیں تھی اسلاح اور جانوروں کا سٹاگ بھی اس نے دمشق میں جمع کر لیا تھا اس نے گوڑسوار چھاپا ماروں کو مصر کے راستے کے اردگرد میں اس ہدایت کے ساتھ بے دیا تھا کہ ریمانٹ کی فوج ادھر آئے تو اس پر شبخون مارنے ہیں اور اگر ضرورت محسوس ہو تو فوراں اطلاع دیں تاکہ سلیبیوں کو گیرے میں لینے کا انتظام کیا جائے چھ سات دسمبر گیارہ سو چوہتر کی رات وہ ہراول دستے نے دمشق سے کوچ کیا وہ رات بہت ہی سرد تھی یخ جھکڑ چال رہے تھے جو جسم کو کارتے تھے سپاہی اور گھوڑے ان جھکڑوں کے عادی ہو چکے تھے ہراول کے کمانڈر کو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھ بال یعنی ریکی کا جیش جیش پہلے اروانہ ہو چکا ہے اس کے سپاہی وردی میں نہیں تھے کہ تیز رفتار قاصد پیچھے آ کر ہراول کے کمانڈر کو آگے کی اطلائیں دیتے ہیں ہراول کو ہماد کے قلعے تک جانا تھا جہاں قلعہ دار جوڑک تھا کمانڈر کو سلطان یوبی نے بتایا تھا کہ ہماد کا قلعہ بغیر لڑے ملنے کا امکان ہے لیکن وہ کسی دھوکے میں نہ آئے وہ قلعے سے موضوع فاصلے پر رک جائے اور دیکھے کہ قلعے والوں کا رویہ کیا ہے اگر جوڑک صلح کرنا چاہے تو اسے قلعے سے باہر بلایا جائے اور سلطان یوبی کے آنے تاکہ اس کے ساتھ کوئی سمجھوٹا نہ کیا جائے سلطان یوبی نے دیواریں توڑنے والے تیربا کار آدمیوں کے ایک جماعت کو آگے بے دیا تھا ہراول کی روانگی سے تین چار گھنٹ ٹوں بعد دو زیادہ نفری کے دستے اس طرح روانہ کیا گئے کہ ایک کو ہراول کے دائیں اور دوسری کو بائیں رہنا تھا ان کے لیے ہدایت یہ تھی کہ اگر ہماد کے قلعے سے اور اس پر اس قدر تیر برسائیں کہ دیوار توننے والی جماعت دیوار تک پہن جائیں ان دونوں حصوں کے درمیان سلطان یوبی جا رہا تھا ہراول اور دونوں پہلوں کے دستے سلطان یوبی کی فوج کا چوتھا حصہ تھے اس نے باقی تمام فوج بیچے رکھی تھی اس نے کم سے کم نفری سے دشمن سے جڑپ لینے کا پلان بنایا تھا رست کے لیے اس نے چھپا مار دستے پھیلا دیا تھے ایسے چھوڑے چھوڑے دستے ہماد سے بہت آگے بھی بے دیئے تھے تاکہ ہماد سے کوئی قاصد حلب تک نہ جا سکے اور اگر کہیں سے کمک آ جائے تو چھپا مار اسے شب کنوں سے پریشان کرتے رہیں اور پیش قدمی روکے رکھیں اگلا دن گزر گیا رات گہری ہو چکی تھی جب ہراول کے دستے ہماد سے دو تین میل دور تک پہنچ چکے تھے نو دسمبر گیانہ سو چوہتر کی صبح تلو ہوئی تو کلے پر کھڑے سنتریوں کو کوہر اور دوند میں ایسے سائے سے نظر آئی جیسے بہت سے انسان اور گوڑے ہوں کوئی کافلہ ہو سکتا تھا جونیو سورج اوپر اختا گیا دوند شٹی گئی اور سائے نکرتے گئے سنتریوں نے دیکھا کہ یہ فوج ہے انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ کلے کے دائیں اور بائیں بھی فوج موجود ہے جو انہیں نظر نہیں آ سکتی نکارہ بجا دیا گیا ایک کمانڈر دورتا اوپر آیا اس نے فوج دیکھی تو دورتا گیا اور قلہ دار جوردک کو اطلاع دی گھبراؤ نہیں جوردک نے کمانڈر سے کہا یہ کسی حملہور کی فوج نہیں ہو سکتی سلیبی مجھے قتل نہیں کرا سکے انہوں نے کوئی اور سازش کی ہوگی انہوں نے علصالے سے یہ حکم لے لیا ہوگا کہ حماد کا قلہ مجھ سے لے کر کسی اور کو دے دیا جائے یہ فوج قلے کے لیے آئی ہوگی تم باہر جاؤ اور دیکھو کہ یہ کس کا دستہ ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کمانڈر گوڑے پر سوار باہر نکلا اور سلطان یوبی کے حراول دستے کی طرف گیا اس نے علم دیکھا تو یہ سلطان یوبی کا تھا وہ ذرا پیچھے ہی رو گیا حراول دستے کا کمانڈر رستا گیا دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان دیا دونوں نورودین زنگی کی فوج میں کٹھے رہ چکے تھے ایسا بھی ہونا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں گے حراول دستے کے کمانڈر نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر کہا زنگی زندہ تھا تو ہم دوست تھے اور رفیق تھے وہ مر گیا تو ہم دشمن بن گئے تم کیوں آئے ہو کلے کے کمانڈر نے پوچھا تم کلے کو نہیں بچا سکو گے حراول کے کمانڈر نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ کلہ دار سے کہو کہ کلہ ہمارے حوالے کر دے اور خون خرابہ نہ ہونے دے ہم تمہیں زیادہ محلت نہیں دیں گے تھوڑی دیرے میں کلہ محاصرے میں آ چکا ہوگا تمہاری کمک وغیرہ کے راز سے بند کیے جا چکے ہیں ہتھیار ڈال دو کلے کا کمانڈر کو جواب دیے بغیر واپس چلا گیا اور جوردیک کو بتایا کہ صلاح الدین یوبی نے حملہ کر دیا ہے اور وہ ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہے ہیں یہ دستے اسی کے ہیں جوردیک نے چلا کر کہا کلے سے جنڈا اتار لو سفید جنڈا چڑھا دو سلطان صلاح الدین یوبی آیا ہے وہ دورتا باہر نکلا گوڑے پر بیٹھا اور کلے سے نکل گیا ہراول دستے کے کمانڈر کے پاس پہنچا سلطان یوبی بہت پیچھے تھا جوردیک ایک رہنما اور اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر سلطان یوبی کے ہیڈکوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا سلطان یوبی نے جوردیک کو گلے لگا لیا جوردیک نے اسے معافی مانگی کچھ جذواتی باتیں کی اور کلہ اپنی فوج سمیت سلطان یوبی کے حوالے کر دیا سلطان یوبی اپنی مرکزی کمانڈ کے ساتھ کلے میں داخل ہوا تو اس نے صفیت جنڈے کی جگہ اپنا جنڈا چڑھانے کا حکم دیا جوردیک نے کلے میں مقیم فوج کے چھوٹے بڑے کمانڈروں کو سلطان یوبی کے سامنے بلایا اور کہا کہ تم سے اتھیار نہیں دلوائے گئے تمہیں کسی نے شکست نہیں دی اپنے سپائیوں سے بھی کہہ دو کہ اپنے آپ کو شکست خردہ نہ سمجھے ہم مسلمان ہیں اب ہم سلیبیوں اور ان کے دوستوں کے خلاف لڑیں گے سلطان یوبی جیس مہم پر نکلا تھا اس کی پہلی منزل اسے کسی کاوش کے بغیر مل گی وہ خدا کے حضور سعیدے میں گر گیا اس کے بعد اس نے جوردیک کے ساتھ آگے کا پلان بنانا شروع کر دیا مشکل ایک ہی تھی کہ جوردیک کے دستوں کو سردی میں لڑنے کی مشک نہیں کرائی گئی تھی تاہم اس کلے کو اڈا یعنی بیس بنا لیا گیا جوردیک کے دستوں کو ایسے طریقے سے تقسیم کیا گیا جس سے یہ دشواری ختم ہو گئی کہ وہ سردی میں نہیں لڑ سکیں گے مگر سواہیوں کو پتا چلا تو انہوں نے احتیاج کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ سلطان یوبی کی فوج کے ساتھ آگے جائیں گے اور لڑیں گے آگے ہمس کا قلعہ تھا سلطان یوبی نے کوچ کا وقت ایسا رکھا کہ ہمس تک رات کو پہنچا جائے اس نے اسی ہراول کو آگے بھی جا لیکن اب کہ اس نے ڈپلائی میں کچھ ردو بدل کر دیا کیونکہ ہمس میں اسے کوئی توقع نہیں تھی کہ قلعہ بغیر لڑے اس کے حوالے کر دیا جائے گا اس نے دیکھ بال کے لیے ایک پارٹی آگے بھی دی تھی جس نے راستے میں اطلاع دی تھی کہ قلعہ کا محلے بھوک کیا ہے اور گردو پیش کے احوالوں کو وائف کیا ہے سلطان یوبی نے چند دستے اس طرح بھی دیا جدر سے مدد بغیرہ آنے کی توقع تھی اس نے اپنی رسط حماد کے قلعے میں جمع کر لی اور رسط آگے لے جاننے کے راستے کو کئی گشتی پارٹیوں اور چھپا ماروں کے ذریعے محفوظ کر دیا اس کے ساتھ حماد کا ایک دستہ بھی تھا سلطان یوبی کی کوشش یہ تھی کہ حلب تاکہ اس کے حملے کی خبر نہ پہنچے تاکہ وہ دشمن کو بے خبری میں جاد گوچے اس نے اس کا انتظام کر دیا تھا اپنے آدمی حلب کے راستے پر پھیلا دیا تھے جن کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ کسی بھاگے ہوئے فوجی کو یا کسی ایسے غیر فوجی کو جسے یہ معلوم ہو کہ حملہ شروع ہو چکا ہے روک لیں رات گہری ہو چکی تھی قلعہ داروں اس کے کمانڈر ایک وسی کمرے میں شراب سے دل بہلا رہے تھے انہوں نے دو ناچنے والیاں بلا رکھی تھی کمرے میں تبلو سارنگ اور رکسس رود کا پر رونک ہنگامہ بپا تھا سپاہی بے فکری کی نیند سو گئے تھے اور جو ڈیوٹی پر تھے کہ سردیوں کے موسم میں جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہم اسی لئے نوردین زنگی کے مرنے کی دعائیں کرتے تھے کیسی دنیا میں جنت دیکھ لیں قلعہ دار نے شراب کا پیالہ اوپر کر کے کہا اب سلاہ الدین یو بی آیا ہے خدا اسے بھی جلدی اٹھایا لے گا اسے ہم اٹھائیں گے یہ کمانڈر نے کہا ذرا موسم کھل جانے دو قلعہ کی دیوار پر کھڑے ایک سنتری نے اپنے ساتھی سے کہا وہ دیکھو آگ جال رہی ہے جلنے دو اس کے ساتھی نے کہا کوئی کافلہ ہوگا اتنے میں آگ کے تین چار گولے ہوا میں بلاند ہوئے جو قلعہ کی طرف آئے اور ان دونوں سنتریوں کے اوپر سے گزر کر قلعہ کے اندر جا گرے ان کے پیچھے اور گولے آئے یہ شلوں کے گولے تھے پھر کئی اور گولے آئے ان میں سے کچھ سامان پر پڑے اور آگ لگ گئے نکارے اور گڑے آل باج اٹھے کٹدار کی محفل میں اودم بپا ہو گیا سب دوڑتے قلعہ کی دوار پر گئے ان پر تینوں کا میم برسنے لگا دروازے کے سنتریوں نے شور بپا کر دیا کہ دروازہ جال رہا ہے سلطان یوبی کے حملہ وردستے نے دروازے پر آتش گیر مادہ پھینک کر آگ لگا دی تھی چیخ چلا کر قلعہ کے اندر کی فوج کو بیدار کیا گیا قلعہ سے بھی مضاحمت شروع ہو گئی لیکن باہر سے اتنے تیر آ رہے تھے اکسار اٹھانا محال ہو رہا تھا سلطان یوبی کی منجدیکوں نے قلعہ کو جہنب بنا دیا تھا قلعہ کے کماندار چلا چلا کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے سپاہی اندہ دھنٹیت چلا رہے تھے ہتھیار ڈال دو سلطان یوبی کی طرف سے کوئی للکار رہا تھا ہتھیار ڈال دو تمہیں کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی جاننے بچاؤ یہ اعلان بھی کیا گیا سلطان یوبی کیا گیا ہتھیار ڈال دو کسی کو جنگی قیدی نہیں بنایا جائے گا اطاعت قبول کر لو ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ رات بار اعلان ہوتے رہے اور تینوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہا صبح کی روشنی پھیلی تو قلعہ دار نے باہر کا منظر اور قلعہ کی دوار پر اپنے سپاہیوں کی لاشیں دے کر سفید جھنڈا چڑھانے کا حکم دے دیا یہ قلعہ بھی سر کر لیا گیا قلعہ دار اور کمانڈروں نے ہتھیار ڈال دیئے سلطان یوبی قلعہ میں گیا تو قلعہ دار اور کمانڈروں سے اتنا ہی کہا خدا تمہیں معاف کریں اور حکم دیا کہ ان سب کو ان کے سپاہیوں کے ساتھ دمشق بھی ہی دیا جائے سلطان یوبی نے اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کی وفاداریہ بھی مشکوک تھی اس قلعہ میں اسلعہ اور رسل کا خاصہ زخیرہ وہاں شراب بھی تھی اور دو ناچنے والیاں بھی شراب باہر انڈیل دی گئی اور ناچنے والیوں کو بھی ان کے آدمیوں کے ساتھ دمشق بھی ہی دیا گیا سلطان یوبی نے حمز کے قلعے کو دوسرا ڈا بنا لیا اور حماد کے قلعے کا ایک دستہ وہاں لگا دیا اگلا قلعہ حلب کا تھا جو حلب شہر سے ذرا ہی دور تھا وہاں بھی وہی ہوا جو حمز میں ہوا تھا سلطان یوبی کا حملہ ناغہ نہیں تھا اس نے قلعے والوں کو بے خبری میں جا لیا تھا اس کے سپاہیوں کا مرال دو قلعے سر کر لینے سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا تھا انہوں نے حلب کا قلعہ بھی سر کر لیا اور اس کے دستوں کو کمانڈروں سے دمشق بھی ہی دیا گیا مگر اس مرحلے پر آ کر رازداری ختم ہو گئی ہتھیار ڈالنے والے سپاہیوں میں سے کوئی فرار ہو گیا یا کسی اور نے حلب اطلاع دے دی کہ سلطان یوبی نے حماد، حمز اور حلب کے قلعے لے لیے ہیں اور وہ حلب کی طرف بڑھ رہا ہے سلطان یوبی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا رازداری والا حربہ بیکار ہو چکا ہے اس نے پیش قدمی کی رفتار بھی ختم کر دی جس کی وجہ یہ تھی کہ جو دستے حمز اور حلب کے قلعوں کو محاصرے میں لے کر رابطوں کو لڑتے تھے انہیں آرام کے لیے پیشے بیجنا اور ان کی جگہ تازہ دم دستے آگے لانا ضروری تھا اسے اب فوج کو بدلی ہوئی ترتیب میں آگے بنانا تھا کیونکہ حلب شہر کی لڑائی قلعے کے محاصرے سے مختلف تھی کیونکہ اصل رائی طواب آ رہی تھی اور سلیبی فوج کے آنے کا امکان بھی تھا اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ